آپ کو یہ چلیں گے گورنر ہاؤنس کراچی میں جہاں پر گورنر سندھ امران اسماعیل یوم پاکستان کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی کا مساہرہ کرنے والے افراد میں یوم پاکستان کے موقع پر سیول احساسات دے رہے ہیں کارڈیک سرجنز، نرسوں اور الائٹ میڈیکل سٹاف کی تدریز اور تربیت کے کام کے لیے اقتعامات کیے جس نے پاکستان میں کارڈیک سرجری کے شعبے میں نئے دور کا آغاز کیا آپ نے مریضوں کو بہترین دیکھ بال کے لیے مایار کی یقین دیانی کے اقتعامات متعارف کروائے آپ نے پاکستان اور بینونہ ملک نئے کارڈیک سرجری یونٹس کے قیام کے لیے اپنی مہارت اور مدد فراہم کی سائنس طبق کے شعبے میں آپ کی گراں قدر قدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر شاہد اسمی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب کلیم اللہ لاشری شعبہ فن آرکیولوجی کلچر اعزاز ستارہ امتیاز جناب کلیم اللہ لاشری تہذیبی وزہ کے مشہور ماہر اور اطلاقی آرکیولوجی کے شعبے کے دانشور ہیں آپ نے بین الاقوامی فورم پر پاکستان کی نمائنگی کی ہے آپ کا بہت سا کام شائع کیا جا چکا ہے آرکیولوجی کے دریافتیوں سے متعلق آپ کا کام شہکار تصور کیا جاتا ہے مکلی پر آپ کا حالیہ کام مکلی کے کتب نویسی کے مفقرین کے لیے لازوال شہکار کی حیثت رکھتا ہے آپ نے ملک اور بیرون ملک تحقیق اور تعلیم کے شعبوں میں کام کیا اور آج کے المشہور بین الاقوامی اجائب گھروں میں اسلامی ذخیرے سے متعلق کام کر رہے ہیں آپ نے اسلامی آرٹ میوزیم برلن اور یونیورسٹی آف ونکونسن میڈیسن سے پوسٹ ڈاکٹوریٹ فیلوشپ کی آثار قدیمہ کے تحفظ سے متعلق آپ کے منصوبے متاثرکن ہیں اور شعبے میں رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں ان منصوبوں میں مکی ہاؤس، رومی اور پی راکو قبرستان اور گوجو وغیرہ کے تاریخی باقیات شامل ہیں قبائلی جنازے کی رسومات پر آپ کے شاندار کام میں سٹڈی آف سٹون، کاربز، گریفز اور شوکنڈی اور قبائلی قبریں شامل ہیں سرامیکس پر آپ کا کام سکھر کے دیواری نقش نگار کا متعلیہ تعمیراتی سرامیکس پر اپنی نویت کا واحد کام ہے پاکستان سبل سرویس سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کو کلچر سے متعلق اداروں، محکموں اور فنس کے قیام کا موقع حاصل ہوا آپ مہنجو دڑوں کی تیکنیکی مشاورتی کمیٹری کے سربراہ ہیں اور کئی اہم حیثیتوں میں کام کر چکے ہیں آپ نے اپنی زندگی پاکستان کے تہذیبی ورسے کے تحفظ کے لیے وقف کر دیئے فن، آرکیالوجی اور کلچر کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب کلیم اللہ علیہ شاری کو ستارہ امتیاز کا احزاز عطا کی جناب محمد احمد شاہ شعبہ فنون کلچر احزاز ستارہ امتیاز جناب محمد احمد شاہ پاکستان آرس کاؤنسل کراچی کے پہلے منتخب صدر ہیں آپ اس تاریخی ادارے میں گزشتہ دس برس سے اس عدے پر قدمات سے انجام دے رہے ہیں جناب احمد شاہ آرس کلچر اور عدب میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور اوائل عمر ہی سے ان سرگمیوں سے منسلک ہیں آپ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر آرس کلچر فائن آرس اور عدب کے شعبوں کے معروف شخصیت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں آپ نئے تہذیبی سرگمیوں کے شائقین کراچی کے شہریوں کے لیے ٹی وی ڈراما سیریلز، کھیل اور موسکی کے پیسیول پروڈیوس کیے آپ کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان آرس کاؤنسل کراچی میں چین، جرمنی، یو ایس اے، پرتگال اور جاپان جیسے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے نئے دور کا آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے آرس اور کلچر کے نقشے میں ایک مقام عطا کیا آپ نے موسیقی، ڈانس، تھیارٹر کے لیے تربیتی اکیڈمی اور آرس کاؤنسل میں آرس اسکول کا قیام عمل میں لائیا جہاں ہر سال ایک ہزار سے زائد مستحق طلبہ کو مفت تعلیم فرام کی جاتی ہے آپ نے اپنی انتک کوششوں سے دنیا کو پاکستان کے نرم اور روشن چہرے سے روشن آز کرا دیا آرس کلچر کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد احمد شاہ کو ستارہ امتیاز کا اعزاز پتا کی جناب سجاد علی شعبہ فن گلوکاری اعزاز ستارہ امتیاز جناب سجاد علی کلاسی کی موسیقی سے تعلق رکھنے والے ایک ویسیٹائل گلوکار ہیں سجاد کا پہلا کلاسیکل آلبم ماسٹر سجاد کی یادگار کلاسیکل گانے نائنٹین سیونٹی نائن میں ڈلیز ہوا آپ نے اتحش شاہ خان جہدی کے ایک پروگرام آپ جناب سے اپنے فن کا آغاز کیا انیس سو اسی میں تودہ سال کے عمر میں آپ نے پروگرام راگ رنگ میں اپنی کارکدگی کے جوہر دکھائے تاہم پاکستان ٹیلیویجن کی پچیسویں سالگرہ کے موقع پر اسٹیج شو میں آپ نے گیت بامری چکوری جسے نور جہان نے گایا تھا گا کر حقیقی شورت کمائی آپ نے آلبم بی بیا نائنٹی تری چیف جرسٹس چیف صاحب اور سونی لگ دی ریلیز کیے آپ نے نائنٹین ایٹی نائن میں اپنی پہلی ٹیلی فلم لاؤ لیٹر اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں مکمل ووشن پکچر ایک اور لاؤ سٹوری کے ہدایت دی آپ نے فلم منڈا تیرا دیوانہ میں بطور گلوکار اور اداکار کام کیا بطور ایک فنکار آپ نے غزل گائکی میں گروہ پھونگ دی اور موسیقی کی کئی جہتوں میں اپنا لوہا منوایا فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار کرکتی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سجاد علیہ وسلم سے کار امتیار کے اطراف بتایا جناب اقبال علی لاکھانی شعبہ خدمات عامہ اعزاز ستارہ امتیار جناب اقبال علی لاکھانی اپنی نوجوانی کے عمر ہی سے کمیونٹی خدمات سے انجام دیتے رہے آپ نے پاکستان میں قدرتی آفات کے دوران باہلی کی کوششوں میں بڑھ چرکر حصہ لیا آپ نے قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں بڑی تعداد میں عدویات، خوراک، پانی اور خیمیں مہیا کیے آپ خیراتی اداروں کی نہ صرف پیات مندانہ امداد کرتے ہیں بلکہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے بھی کوششہ ہیں اس مقصد کے تحت آپ پنجاب میں اپنی پیپر اور بورڈ مل سے پچیس کلومیٹر کی حدود میں اسکولوں کی سرنو تعمیر اور اپ گریڈیشن کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کے ملازمین کے بچوں کو کمپیوٹر کی تربیت تک مکمل رسائی حاصل ہو آپ ایڈوکیشن فنڈ فارس سندھ کے چیئرمن بھی ہیں جو کہ اسکول کی ابتدائی درجوں میں تدریس کے میعار میں بہتری پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جناب لاکھانی بصیرت سے محروم افراد کی زندگیوں میں بہتری لانے کے جذبے سے شرشار ہیں آپ نے حسن علی اکارہ بھائی فاؤنڈیشن کا آغاز کیا جو کہ سوابی اور سائیوال میں لیکسن میڈیکل کامپلس کے نام سے پاکستان کے محروم افراد کو آنکھوں کی دیکھ بال کی مفصولیات فرام کر رہی ہے خدمات احمق کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراب میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اکباد علی علاقہ نے کو سکر رہی ہے ایوارٹ ان کے بیٹے دانشل علی علاقہ نے بصور کر رہے ہیں جناب محمد بشیر فاروقی شعبہ خدمات عاما اعزاد ستارہ امتیاز محمد بشیر فاروقی نے سیلانی ویل فیر انٹرنیشنل ٹرس کے نام سے ایک غیر نفع بخش ادارے کا قیام عمل میں لیا جو کہ اب پاکستان کی صفحہ اول کی انجیوز میں ایک ہے سیلانی ویل فیر انٹرنیشنل ٹرس اس مقصد کے تحت کامل کر رہی ہے کہ مستحق اور نادار افراد تک رنگ مذہب اور ذات کی قیت سے آزاد ہو کر تعلیم صحت کی دیکھ بال خوراک اور سماجی فلاہ اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بہترین میاری خدمات بلکل مفت فراہم کرے سیلانی ٹیم کے دو ہزار ملاجمین دنیا بر میں اس کے ایک سو پچیس شاخوں مشمول پاکستان یوکے یو ایس اے اور ترکی میں بلا امتیاز محروم طبقے کے لیے خدمات فراہم کر رہے ہیں سیلانی ویل فیر کی کامیابیوں میں چھے لاک پچاس ہزار افراد کو تبیر اہنمائی اور سالتن کی فراہمی سالانہ سات ہزار پانچ سو خاندان کی کفالت پاکستان بھر میں پچاس ارو پلانس آئی ٹی ڈیولپر بننے کے لیے ہر سال چار ہزار طلباقوں تربیتی وکیسل ٹریننگ پروگرام میں باون مختلف خورسز کی پیشکس ترپارکر میں پچاس گرین ہاؤس اسکول بلاسود کرزوں شادی میں امداد ملازمت فلیٹ اسکیم اور رمضان پیکٹ کے ذریعے ہزاروں خاندانوں کی سماجی فلاہ شامل ہے خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محمد بشیر فوروکی کو کتارہ انتیاز سے اطلاف ہوئی یوم پاکستان کے موقع پر گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی کا مساہرہ کرنے والے افراد کو اعزازات دے رہے ہیں تقریب اس وقت جاری ہے وہ تمام افراد جنہوں نے پاکستان کی ترقی خوشحالی میں حصہ لیا اور مختلف شعبوں میں گران قدر خدمات سر انجام دیں ان کو اس وقت اعزازات دیے جاتے ہیں اور یہ روایت ہے کہ ہر سال یوم پاکستان کے موقع پر چاروں صوبوں میں اور وفاق میں یہ اعزازات دیے جاتے ہیں مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی کا مساہرہ کرنے والے افراد میں تقریب اس وقت جاری ہے پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبر وزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی